اللہو 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 چھوٹے دانت والے جانور کی قربانی قربانی کے جانور کے دانت چھوٹے نظر آ رہے ہوں لیکن پکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں محمد صادق جناب محمد صادق صاحب اتنا چھوٹا جانور کی عمر دیکھی جاتی ہے دانت نہیں دیکھے جاتے خوب سمجھ لیں دانت تو ایک ظاہری علامت ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا بیوپاری سچ بول رہے جھوٹ بول رہے تو اصل میں یہ دیکھا جائے گا کہ بکرا پچھلے سال بکرائید سے پہلے پیدا ہو گیا ہو یا اکر بکرائید والے دن پیدا ہوا تو پھر جس وقت پیدا ہوئے ہیں اس وقت بکرائید کا دن گزرنے کے بات کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک بکرا پیدا ہوا پچھلے سال بکرائید میں زہر کے وقیہ دوپہر دو بجے پیدا ہوا تو اب اس سال بکرائید میں دو بجے وہ ایک سال کا ہوگا تو آپ اس کو سوا دو بجے تو کار سکتے ہیں دو بجے سے پہلے نہیں کار سکتے تو پچھلے سال بکرائید کے دوسرے دن پیدا ہوا تو دوسرے دن یعنی تیسرے دن آپ اس کو کار سکتے ہیں یعنی سال کا ہونا اسلامی لحاظ سے سال کا ہونا ضروری ہے یہ بکرے میں ہے دمبے میں چھ مہینہ موٹا تازہ اور گائے میں دو سال اور اونٹ میں پانس سال تو دانت کا اتنا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو بیوپار جو ہے وہ جو بیچنے والا یقین دلا دے یا آپ کو اس کی بات پہ اعتماد آ جائے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا تو وہ کہہ دے کہ یہ بکرہ ایک سال کا ہے اور آپ کو لگے کہ سچ کہہ رہے تو پھر اس کی خربانی جائز ہے خساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں میرا رونا میرا حسنا ہی تیری خاطر غور